سبسکرائب آور چینل تو گیٹ نوٹفیکیشنز اینڈ اپ ڈیٹس آف آور لیٹس ویڈیوز السلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے گردن کے موروں کے بارے میں جنہیں فقراتِ انک یا سرویکل ورٹے براز کہا جاتا ہے ریو کی ہڈی کی یہ تصویر اگر آپ دیکھیں تو یہاں سب سے اوپر آپ کو گردن کے مورے نظر آتے ہیں جنہیں سرویکل یا گردن کے مورے کہا جاتا ہے یہ تعداد میں سات ہوتے ہیں جنہیں سی ون سیلے کا سی سیون کا نام دیا جاتا ہے ان کو جدا کر کے اگر دیکھیں زوم کر کے دیکھیں تو یہ ہمیں اس تصویر سے زیادہ واضح نظر آتے ہیں یہ انہی سات موروں کی اندر کی جانب ہے یعنی جسم کے اندر کی جانب یہ دکھائی گئی ہے اور یہ پیٹ کی جانب دکھائی گئی ہے جنہیں سی ون سی ٹو سی تھری سی فور سی فائف سی سکس اور سی سیون کہا جاتا ہے جو گردن کے مورے ہیں یہ جسم کے دیگر تمام موروں سے مختلف ہوتے ہیں یہ دیگر موروں سے حجم میں چھوٹے ہوتے ہیں جبکہ یہ آپس میں بھی ان میں سے جو سی ون سی ٹو اور سی سیون جوتا ہے اس کی جو سٹرکچر یا جو فنکشن ہے وہ بھی باقی موروں سے مختلف ہوتا ہے گردن کے موروں کی اگر خصوصی صفات دیکھی جائیں خاص کریکٹرسٹکس دیکھی جائیں تو ایک تو ان میں سکبہ نخائیہ یا سپائنل کینال جو ہوتی ہے وہ زیادہ بڑی ہوتی ہے زیادہ واضح ہوتی ہے اور جو دوسری ان میں صفت پائی جاتی ہے وہ ان کی دائیں اور بائیں جانب کے جو زواید ہوتے ہیں زائدے ہوتے ہیں وہاں پر دو سراغ ہوتے ہیں دائیں جانب اور بائیں جانب کے سراغ ہوتے ہیں جہاں سے بلڈ ویسلز گزرتی ہیں خون کی سپلائی کے لیے جبکہ یہ جو سراغ ہیں یہ جو فورامن ہیں ٹرانسورس فورامن ہیں وہ ریڈ کی ہڈی کے دیگر موروں میں نہیں پائے جاتے تو یہ اس کی سپیشل کریکٹرسٹیکس ہیں جو کہ دیگر موروں میں ہمیں نظر نہیں آتی انہی وجہ سے جب ہمیں ہمارے پاس ہم ریڈ کی ہڈی کے مختلف موروں کو سٹیڈی کر رہے ہوں تو جب ہمارے سامنے اس طرح کے فورامن والے ورٹیبراز آئیں گے تو ان کو ہم پیچان لیں گے کہ یہ ورٹیبراز گردن کے ہیں یعنی یہ گردن کے مورے ہیں تو اب ان میں جو سی ون جسے ایٹلس یا حاملہ کہا جاتا ہے یہ سب سے اوپر کا یا پہلا مورا ہوتا ہے یہ اکسیپیٹل کونڈائلز کے ذریعے اکسیپیٹل بونڈ کے ساتھ جڑ جاتا ہے یعنی یہاں پر اس کے اوپر کی جانب دو نمائیں زوایت سے ہوتے ہیں جہاں پر گڑے نمائیں نشیب سے بنتے ہیں جن کے اوپر کارٹیلیج بونڈ یا غزروفی ہڈی پائی جاتی ہے اور یہاں سے یہ اکسیپیٹل کونڈائلز کے ذریعے کھوپڑی کے ساتھ جڑ جاتا ہے پھر جو دوسرا مورا ہوتا ہے جسے سی ٹو یا میور یا ایکسس کہا جاتا ہے یہ پہلے مورے سے نیچے کی جانب اور اس کے ایک خاص صفت ہی ہوتی ہے کہ اس میں ایک ارڈنٹرائیٹ پراسس یا ڈینس پایا جاتا ہے جو کہ سیدھا سینگ کی طرح سے پہلے مورے کے اندر کی جانب سے ہوتا ہوا اوپر کی جانب نکل جاتا ہے جبکہ جو تیسرا چوتھا پانچوہ اور چھٹا مورا ہے یہ آپس میں ایک جیسے ہوتے ہیں ان کی شکل اور ان کی جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ ایک جیسی ہیں جبکہ جو ساتوہ مورا ہوتا ہے جیسے فقرہ بارزہ یا ورٹیبرل پرامینس کہا جاتا ہے یہ ساتوہ مورا پہلے چھے موروں سے اس میں جو سپیشل اس کی خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کا یہ جو سنسنہ ہوتا ہے ایک تو اس میں دو شاخہ نہیں ہوتا یہ گولائی میں ہوتا ہے اور دوسرا یہ سب سے بڑا ہوتا ہے اور باقاعدہ ہم جب گردن کے مقام پر اس کو محسوس کرنا چاہے تو یہ ہمیں محسوس ہوتا ہے ان سب موروں کو اگر ہم ایک سلائیڈ پر دیکھنا چاہیں تو جو پہلا مورا ہوگا گردن کا جدا کر کے ہم دیکھیں تو وہ اس طرح سے ہمیں چھلا نمہ نظر آتا ہے رنگ نمہ نظر آتا ہے جس کی باڑی نہیں ہوتی اس کے دائیں اور بائیں جانب یعنی یہ ایک یہ کوس اور ایک یہ دو کو دو کوس آپس میں مل کر یہ مورا بنا دیتے ہیں جبکہ جو دوسرا مورا ہوتا ہے اس کو ہم دو انگل سے جب دیکھیں تو اس کی باڑی ہمیں پہلے مورے سے مختلف نظر آتی ہے اور اس میں باقاعدہ ایک دنس ہمیں نظر آتا ہے جو اوپر کی جانب اٹھا ہوا ہوتا ہے اور پہلے مورے سے ہوتا ہوا اوپر کی جانب نکلتا ہے اور اس کے اوپر ہماری کھوپڑی اور پہلا مورا مومنٹ اس کی ہوتی ہے جو تیسرا چوتھا پانچوا اور چھٹا مورا ہوتا ہے ان کی شکل کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ اس میں باقاعدہ ایک باڑی پائی جاتی ہے ان کا ورٹیبرل جسم ہوتا ہے باڑی یا ورٹیبرہ ہوتا ہے اس کا جو سپائنس پراسس ہوتا ہے وہ دو شاہ ہوتا ہے اور اس کے دائیں اور بائیں جانب زوائر نکلتے ہیں جو زیادہ نمائع ہوتے ہیں اور اس کے یہ جو پراسس ہوتے ہیں جنہیں سپری آرٹیکرل فیسٹ کہا جاتا ہے یہ تھوڑا بائر کی جانب اور گولائی میں لیے ہوتے ہیں جبکہ اگر ساتوہ مورا دیکھیں تو ساتوہ مورا میں باڑی اس طرح سے اور جب اس کا جو ورٹیبرل فورامین یا سکبہ نخائیہ ہے وہ بے ترتیب سا اور پھیلا ہوا نظر آتا ہے اور اوپر کی جانب ہم اس کا ایک بڑا سنسنہ دیکھتے ہیں جس میں دو شاہ نہیں ہوتا تو یہ پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچوا چھٹا اور ساتوہ مورا یہ سات موروں کے اگر آپ دیکھیں تو یہ آپس میں کس طرح سے مختلف ہیں یہ اس سلائڈ سے ہمیں واضح نظر آتے ہیں ان کو ہم جدہ جدہ سمجھنے کی کوشش کریں گے سیکھنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے ہم ایٹلس یا سی ون کو یا گردن کے پہلے مورے کو سٹیڈی کرتے ہیں جو پہلا مورا ہے وہ اگر آپ اس کی کریکٹرسٹک دیکھیں تو ایک تو اس کی بارڈی نہیں ہوتی ہے اور دوسرا اس کا سپائنس یا ایکسٹینشن یا زائدہ نکلا ہوا نہیں ہوتا پھر اس کے علاوہ گردن کا پہلا مورا ایک چھلے کی صورت کا ہوتا ہے اور اس کی اگلی اور پچھلی جو کوش ہوتی ہے وہ آپس میں مل کے یعنی یہ ایسے دونوں جانب سے مل کر ایک مورا بنا دیتی ہے پھر اس کے علاوہ گردن کے پہلے مورے میں دو عبار پائے جاتے ہیں ایک یہ آگے کی جانب اور ایک یہ پیچھے کی جانب جن کے ساتھ مختلف ازلات جڑتے ہیں گردن کے پہلے مورے کی اگلی جو کوش کی پچھلی سطح ہوتی ہے وہاں پر ایک اتصالی نشان ہوتا ہے جہاں سے دوسرے مورے کا دان نمہ زائدہ نکلتا ہے یہاں پر اگلے مورے کے اس جانب یہاں پر آپ کو ایک آرٹیکلر فیسٹ آف ڈینس نظر آتا ہے جو کہ جب دوسرے مورے کا یہ زائدہ ڈینس اوپر جم نکلتا ہے تو وہ اس مقام سے اس فیسٹ کے ساتھ جڑ جاتا ہے پھر گردن کے پہلے مورے کی پچھلی جو کوش کی بلائی سطح پر ایک گیری نالی سی ہوتی ہے یہاں پر ایک ہمیں نالی سی گزرتی ہوئی نظر آتی ہے جسے حرامز کے لیے شریعان کی گزرگاہ یا گروف آرورٹیبرل آٹی کہتے ہیں دائیں اور بائیں جانب سے یہ گزرتی ہوئی نظر آتی ہے اور بعض اوقات یہ سراخت کی صورت اختیار کر لیتی ہے اس مورے کی اگلی اور پچھلی کوش کے درمیان دونوں پیلوں پر دو سخت اور موٹے کتاعت ہوتے ہیں کتاعت جانبیہ کہا جاتا ہے مفصلی سطحیں انہی کتاعت کے اوپر پائی جاتی ہیں یعنی یہ دیکھیں یہ دو حصے ہیں دائیں اور بائیں جانب اس کے اوپر یہ ایک فیسٹ پایا جاتا ہے جسے توپیریر آرٹیکولر فیسٹ کہا جاتا ہے یا فیسٹ فار آکسیپیٹل کونڈائل کہا جاتا ہے انہی زواید یا انہی زواید مفصلیہ کے ذریعے یہ کھوپڑی کی ہڈی کی آکسیپیٹل بون کے ساتھ آکسیپیٹل کونڈائل کے ذریعے جڑ جاتا ہے اور یہاں پر کارٹی لیج بون پائی جاتی ہے غزروفی ہڈی کی تے ہوتی ہے جس کی اوپر آکسیپیٹل بون کی دائیں بائیں اور آگے پیچھے کی موومنٹ موجود ہوتی ہے اس مورے کی جو مفصلی سطحوں کے اندرونی جانب خفیف سے ابحار پائے جاتے ہیں جن سے ربات مستارلز جڑتے ہیں اور مورے کے درمیانی خلاق کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں یعنی یہاں سے اس طرف دو ربات نکلتے ہیں لیگمیٹس نکلتے ہیں ربات مستارلز کہا جاتا ہے جو آپ کو یہاں سے واضح نظر آتے ہیں یہ ربات یہ اس طرح سے جڑ جاتے ہیں اور یہ جو دینس دوسرے مورے کا زائدہ اوپر کی جانب نکل رہا ہوتا ہے تو یہ اس کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے اس کے اندر بن جاتا ہے اس مورے کے آڑے جو زائدے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں یہ دیکھیں دائیں اور مائی جانب کے جو زواید ہیں یہ زیادہ بڑے ہیں اور ان میں سے ان کے ساتھ بھی کچھ ازلات آ کر جڑتے ہیں اور یہ دو شاخہ نہیں ہوتے یعنی ان میں کوئی دو شاخہ آپ کو نظر نہیں آتے یہ ایک ہی جسم میں پائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے جو سکبہ جو نہ ہوتا ہے یہ جو سکبہ جسے ٹرانس فرومین کہا جاتا ہے وہ تقریبا دیگر موروں سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے یہاں سے شریعانیں گزرتی ہیں تو اس کے جو مختلف حصے ہیں ان میں سب سے درمیان میں اس کا سپائنل کینال یہ پوستیریر ٹیبرکل یا پچھلا اوبار یہ اگلا اوبار یا انٹیریر ٹیبرکل پھر یہ اوپر اکسپیٹل کنڈائل کے ساتھ جڑنے کی جگہ سپیریر آرٹیکلر فیسٹ یہ ٹرانسورس پروسس زواید مستحرزہ یہ ٹرانسورس فرومین اور یہاں سے یہ گرووز بنتے ہیں دائیں اور بائیں جانب گرووز اور یہ آرک بنتا ہے ایک کوس بنتی ہے جسے پوستیریر آرک کہا جاتا ہے اسی طرح سے دوسرا مورہ اگر دیکھیں جسے ایکسز یا میور کہا جاتا ہے سی ٹو بھی کہا جاتا ہے تو اس کی شکل مختلف انگل سے ہمیں دکھائی گئی ہے اس کے مختلف حصے ہیں جن میں درمیان میں سپائنل کینار ہے یا سکبہ نخائیہ ہے پھر انفیریر آرٹیکولر فیسٹ یعنی نیچے کی طرف اس کا ایک فیسٹ اندرونی سطح مفصلی ہوتی ہے جس سے یہ نچلے مورے کے ساتھ جڑتا ہے پھر سپیریر آرٹیکولر فیسٹ ہوتا ہے اوپر کی جانب اس کا ایک فصلی فیسٹ ہوتا ہے زواید مفصلی ہوتا ہے جس کے ذریعے یہ پہلے مورے کے ساتھ جڑتی ہے پھر اس کا یہاں پر ایک دینس ہوتا ہے جو کہ اس تصویر سے ہمیں نمائی نظر آتا ہے اورڈنٹائیٹ پراسس بھی کہتے ہیں دینس آف ایکسس بھی کہتے ہیں یہ اوپر کی جانب نکلا ہوا ہوتا ہے اور پہلے مورے کے اندر سے ہوتا ہوا اوپر چلا جاتا ہے اور اسی طرح سے یہاں پر کچھ لگامنٹس جڑنے کے لیے بھی جگہ پائی جاتی ہے تو یہ مورے ایک خصوصی وصف کی وجہ سے باقی سب موروں سے مختلف ہوتا ہے کہ اس میں یہ زائدہ پائی جاتا ہے دینس پائی جاتا ہے اس دینس کے ذریعے یہ مورا پہلے مورے سے اندر سے ہوتا ہوا اوپر کی جانب نکل جاتا ہے پھر اس مورے کے اوپر گردن کا پہلا مورا اور سر گھونتے ہیں جس کی ویسے اسے میور کہا جاتا ہے اس کی یہ جو دینس ہوتا ہے اس کی لمبائی تقریباً ایک شریعہ پانچ سنٹی میٹر ہوتی ہے یہاں پر آپ کو اس کے ساتھ کچھ ایک فیسٹ سا بنا ہوا نظر آتا ہے اس فیسٹ کے ذریعے یہ لگامنٹس کے ساتھ آگے پیچھے رگڑ کھانے سے بچتا ہے اور پیچھے کی جانبی اس کا اسی طرح سے فیسٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے یہ پہلے مورے کے ساتھ جڑ رہا ہوتا ہے اس مورے کا جسم تقریباً مسلس نمہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک ٹرائینگل سا بناتا ہوا نظر آتا ہے اس کا سپائنس چھوٹا ہوتا ہے اور یہاں پر یہ دو شاخہ سا بن رہا ہوتا ہے اس مورے کے جو چھوٹے طبق ہیں وہ بڑے اور مضبوط ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں چھوٹا سا ایک دو شاخہ سپائنس بنا رہے ہیں اس مورے کے آڑے زائدہ جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں اور دو شاخہ نہیں ہوتے ہیں یعنی یہ جو زائدہ ہیں یہ تھوڑے چھوٹے ہیں اور یہ دو شاخہ نہیں ہوتے ہیں پھر اس مورے کی مفصلی ستیں یعنی یہ جو مفصلی ستیں ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا کہ یہ زائدہ مفصلیہ ہیں ان کا روخ قدر باہر کی طرف ہوتا ہے جبکہ اس مورے کا رخ گردن کے پہلے مورے کی مانت نیچے کی طرف پایا جاتا ہے اور یہ پہلے مورے کے ساتھ مل کر ایک مخصوص پوزیشن بناتا ہے جس کے ذریعے سار اور گردن دائیں بائیں جانب موپمنٹ رکھ سکتے ہیں اس کا جو تیسرا چوتھا پانچمہ اور چھٹا مورا ہے وہ ایک جیسے ہوتے ہیں ان میں جو مختلف حصے پایا جاتے ہیں ان میں جو نمائیہ صرف یہ ہے کہ ایک تو ان کی بارڈی ہوتی ہے یہ دیکھیں بارڈی اور ورٹیبرا جو کہ پہلے اور دوسرے مورے میں نہیں پائی جاتی اس کا جو سنسنہ ہوتا ہے تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور دو شاخہ ہوتا ہے اور جسے سپائنس پراسس کہتے ہیں اور یہ جو دو شاخہ ہوتی ہیں یہ آپس میں برابر نہیں ہوتی ہیں اس کے جو ٹرانسفرس پراسس ہیں جو دونوں جانب گزرتے ہیں وہ دو شاخہ اور آپس میں مختلف ہوتے ہیں یہ دیکھیں ایک اوپر کی طرف اور ایک نیچے کی طرف جو کہ پہلے مورے میں یہ صفت نہیں پائی جاتی تھی یہاں سے کچھ گرووز بنتے ہیں یہاں سے کچھ نشیب سے بنتے ہیں جہاں سے سپائنل کارڈ سے جو نرز روڈ گزرتی ہیں وہ یہاں سے گزر کر دائیں اور بائیں جانب گزرتی ہیں اسی لیے نیس آپ کی جڑ گزرنے کا نشیب کہا جاتا ہے پھر یہ جو اوپر والا اوبار ہے اسے حدبہ مقدم یا انٹیریر ٹیوبرکل کہا جاتا ہے اور جو نیچے والا اوبار ہیں دائیں اور بائیں جانب کے جزوائد کے اسے پسٹیریر ٹیوبرکل کہا جاتا ہے اور اسی طرح سے یہ اس کے سراخ ہیں دائیں اور بائیں جانب جنہیں ٹرانسفرز فورومن یا سکبہ جناہیہ یا سکبہ مستحرزہ کہتے ہیں جہاں سے بلڈ ویسلز بلڈ سپلائی کے لیے گزرتی ہیں یہ دائیں اور بائیں جانب لیمینہ یا شیٹس پائی جاتی ہیں اور یہ درمیان میں حرام مغز گزرنے کیلئے جگہ ہے تو یہ تیسرے چوتھے پانچویں اور چھٹے ورٹیبراز کی ایک جیسی کریکٹرسٹکس ہیں ایک جیسی اس کی شباعت ہوتی ہے اس لیے ہم ان کو ایک ہی تصویر کے ذریعے آپ کو یہ چار مورے دکھانے کی کوشش کی گئی ہے پھر گردن کے موروں میں سکبہ نخائیہ جو ہوتا ہے یہ دوسروں موروں کی نسبت بڑا اور مسلس نمہ ہوتا ہے یعنی اب یہاں پر یہ مسلس نمہ سکبہ نخائیہ یا ورٹیبرال فورومن بنتا جا رہا ہے جو کہ پہلے اور دوسرے مورے میں اس طرح سے مسلس نمہ نہیں تھا ان موروں کے چھوٹے طبق چپٹے اور لمبے ہوتے ہیں اور ان موروں میں پہلے دو جو زائدے ہیں جو سنسنہ ہے وہ دو شاخہ اور تھوڑا سا پہلے اور دوسرے مورے کی نسبت بڑا ہوتا ہے ان موروں کی پہلے بھی زائدے جو ہوتے ہیں وہ نسبتاً بڑے ہوتے ہیں اور سروں کے پاس دو شاخہ بن جاتے ہیں جو یہاں سے آپ کو دائیں اور بائیں جانب دو شاخہ نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں سپیریر آرٹیکلر فیسٹ اور انفیریر آرٹیکلر فیسٹ وہ جو نسبتاً بڑے اور چپٹے ہوتے ہیں اس طرح گردن کے ان موروں کی پلوی زائدوں میں ایک سراخ پائے جاتا ہے جسے سکبہ جناہیہ یا ٹرانسورس فورومین کہا جاتا ہے جہاں سے بلڈ ویس سیلز گزرتی ہیں ان موروں کی بلڈ سپلائی کے لیے اب ساتوہ مورا اگر ہم دیکھیں تو اس کی شکل اس طرح سے بنتی ہے کہ اس کا جو ورٹیبرل فورومین ہے وہ زیادہ بہتر تیب سا ہے جبک اس میں جو ٹرانسورس فورومین یا سکبہ مستعرزہ ہے وہ موجود ہوتا ہے یہ تقریباً سینے کے مقام کے موروں سے ملتا جلتا ہے لیکن ان کے ساتھ اس کا جو اختلاف ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ ٹرانسورس فورومین موجود ہوتے ہیں یعنی سکبہ مستعرزہ پائے جاتے ہیں جبکہ سینے کے مقام کے موروں میں یہ سراخ نہیں موجود ہوتے ہیں گردن کے مورے کی جو نمائیہ صفت ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس کو دیگر ساتھ موروں سے جدا سمجھتے ہیں وہ اس کا یہ سنسنہ یا سنسپائنس پراسس ہے ایک تو یہ کافی لمبا ہوتا ہے اور باہر سے گردن کے مقام پر محسوس ہوتا ہے دوسرا یہ دو شاخہ نہیں ہوتا بلکہ آگے سے موٹا اور گولائی میں ہوتا ہے یہ دیگر سات موروں سے یعنی دیگر چھ گردن کے چھ موروں سے نسبتاً بڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں سکبہ مستحر ریزہ موجود ہوتا ہے اور یہ پشت کے موروں میں سب سے نمائیں ہوتا ہے اس مورے کی سنسنہ سے گدی کا بندن اور گردن اور پش کے کچھ دیگر ازلات جڑتے ہیں یعنی اس سنسنہ کے ساتھ کچھ ایسے مسل جڑتے ہیں جو گردن کے اور پیٹ کے ازلات یہاں سے نکلتے ہیں جڑے ہوتے ہیں اس مورے کے آڑے زائدے جو ہوتے ہیں وہ جسامت میں بڑے ہوتے ہیں یعنی یہ جو آڑے زائدے جانب دائیں اور بائیں جانب کے جو زواید نکلے ہوتے ہیں وہ نسبتاً بڑے ہوتے ہیں اور اس مورا میں سقبہ نخائیہ جو ہوتا ہے یا جسے ورٹیبرل فورومن کہا جاتا ہے وہ بے ترتیب سا پائے جاتا ہے تو اس کے جو مختلف حصے ہیں جیسا کہ ہم نے ذکر کی ہے ایک اس کی باڈی یہاں پر یہ ٹرانسفارس فورومن یا سقبہ مستارزہ دائیں اور بائیں جانب دو جن میں سے بلڈ ویسلز گزرتی ہیں یہاں پر حدبہ مخخر جسے پسٹیریر ٹیبرکل کہا جاتا ہے اور حدبہ مقدب یا انٹیریر ٹیبرکل جو نیچے کی جانب ہے پھر یہ اوپر کی جانب اس کے بلائی مفصلی نشان یا سپیریر آرٹیکولر فیسٹ ہیں دائیں اور بائیں جانب جہاں سے یہ اوپر سے موروں کے ساتھ جڑتا ہے چھٹے مورے کے ساتھ جڑتا ہے یہ اس کی لیمینہ ہے دائیں اور بائیں جانب یہ جنہیں شیٹس بھی کہا جاتا ہے صفیہ بھی کہا جاتا ہے پھر یہ درمیان میں اس کے ورٹیبرل فورومن سنسنہ ہوتا ہے اور اگر پیلو کی جانب سے اس کو دیکھیں تو اس طرح سے آپ دیکھیں اس کا سنسنہ ہمیں کافی نمائیہ اور بڑا نظر آتا ہے اور اس کا جو سپیریر آرٹیکولر فیسٹ ہے وہ بھی تھوڑا زیادہ نمائیہ ہمیں نظر آتا ہے اور جو انفیریر فیسٹ ہے وہ بھی نمائیہ نظر آتا ہے جو سپیریر فیسٹ ہے اسے یہ چھٹے مورے کے ساتھ اور جو انفیریر فیسٹ ہے اسے یہ سینے کے مقام کے پہلے مورے کے ساتھ جڑے گا اور اس کی باڈی کے اوپر اور نیچے کی جانب سے یہ اوپر اور نیچے کے جانب کے موروں کے ساتھ جڑ جائے گا تو اس طرح سے ہم نے گردن کے ساتھ موروں کو ڈیٹیل کے ساتھ سٹڈی کیا ان کی مختلف جو پراپرٹیز ہیں اس کی جو مختلف جسامت ہے ان کے دوسرے کے ساتھ جو اختلاف ہے وہ بھی ہم نے ڈیٹیل میں سٹڈی کیا مجھے امید ہے آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہوگا اگر آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہو تو میرے یوٹیو ٹرینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنے مفید اور قیمتی آرہا و تجاویز سے ہمیں کمنٹس کے ذریعہ آگاہ فرمائیں السلام علیکم آپ کا دوست حکیم اجاز علیہ عظیمی